میں صرف اور صرف قلب کی بات کرنا چاہوں گا دل کی بات آج کے دور میں پوری کی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اپنی صحت کو صحیح کرنے کے لئے اگر آپ کا گھٹنا خراب ہوا تو مجھے یہاں تک خبر ملی کہ ایک گھٹنے کا آپریشن دیڑھ لاکھ روپے سے دل کا آپریشن سر کا آپریشن آنکھ کا آپریشن ہاتھ کا آپریشن جہاں کہیں تھوڑی خرابی آئی آپ مال خرچ کر کے اس کو صحیح کرانا چاہیں گے جو لا علاج بیماری ہے کینسر سب کو معلوم ہے اس کے باوجود بھی کینسر ہونے کے بعد کوئی خاموش بیٹھتا ہے کہ چھوڑو اب تو مرنائی ہے علاج میں وہ بھی دو پانچ لاکھ روپے خرچ کری دیتا ہے اسے معلوم ہے کہ صحیح نہیں ہوتی کوشش کرنے میں کیا گئے کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ بیماریاں جو جسم کو لگی ہیں ان کو صحیح کرنے کے لئے مال بھی خرچ کرتے ہیں وقت بھی خرچ کرتے ہیں لیکن جو گناہوں کی بیماری دل میں لگی ہوتی ہے اس کے علاج کے لئے کوئی بندہ کوشش بھی نہیں کرتا اس میں نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو نہ ہی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے چند چیزیں ہیں کہ اگر قلب دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گا دلوں کی سختی بندے کو انسان سے گھیرا کر جانور کے درجے پر لے آتی ہے بلکہ جانور سے بھی بتر قرآن میں اللہ تعالی نے فرما ہے پہلے پارے میں لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے نہیں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں پتھر میں کوئی چیز داخل بھی نہیں ہوتی اندر سے کوئی چیز باہر بھی نہیں آتی تو جس کا دل سخت ہو گیا ہے ہدایت کی کوئی بات اس کے دل میں داخل بھی نہیں ہوتی اور کوئی بھی اچھی بات وہ قبول بھی نہیں کرتا انہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے یہ کس کے لئے ہے اندے ہیں گونگے ہیں بہرے ہیں وہ اب لوٹنے والے نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم علی ابسارہم غشابہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ان کی آنکھوں پر ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے میرے عزیزو یاد رکھو ایک مومن کے لئے سب سے پہلی چیز قلب کا تصفیہ دل کا علاج کرانا دل کا علاج سے مراد کسی کارڈیالوجی کے پاس جا کر کے نہیں وہ تو خون کی نالیوں کو تو صحیح کر لے گا لیکن دل کے اندر جو گناہوں کا محل ہے اس کو کوئی کارڈیالوجی صحیح نہیں کرتا اس کو ڈاکٹر نہیں صحیح کریں گے اور یہ بیماری نہ تمہیں ایک سرے میں بھی نظر نہیں آئی ہاں اس کی نشانیاں بزرگوں نے بیان کی ہیں تم خود پرک سکتے ہو اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو رہا ہے مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو چکا ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے دل ہاتھ نہیں اٹھتا تو سمجھ لو کہ دل پورا کالا ہو چکا ہے ایسی نشانیاں بہت ساتھ ہیں آیاتِ قرآنیاں پڑھی جا رہی ہیں سننے کی کا شوق نہیں لیکن وہی گانے گھنٹوں سنتا ہے یہ دل کے کالے ہونی کی علامات تھوڑی دیر اپنے والدین کو دیکھ نہیں سکتا لیکن گھنٹوں غیر غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کی کا شوق ہے کلام پاک کو تھوڑی دیر کے لیے نظر بھر کر کے دیکھنا نہیں چاہتا لیکن موبائل میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے یہ تمام چیزیں دل کے سیاہی کی علامات ہیں میرے اگر علاج نہیں کیا تو یہ پتھر ہو جائے گا یہ پتھر ہو جائے گا اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا اسی طرح مرے دل کے ساتھ دنیا سے وہ چلا بھی جاتا ہے آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے کونسا سابون کونسا صرف کونسا پانی لے کر کہ اس دل کو دھویں تو صاف ہوگا نہیں میرے عزیزو یہ دل صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے قرآن نے کہہ دیا تو اس دل کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے اب ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں فقہ کا ایک قائدہ ہے قانون ہے شریعت کا ایک مسئلہ ہے زمین اگر سوپ زمین پر اگر نجاست پڑ گئی کیسے پاک کریں گے آپ کھلی زمین تھی گوبر پڑا ہوا ہے پاک کرنے کا طریقہ ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ مصائل آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آگا کپڑے پر لگے تو دھونا ہے بدن پر لگے تو دھونا ہے برطن پر لگے تو دھونا ہے الگ الگ طریقے ہیں سب نجاستوں کو پاک کرنے کا کپڑے پر اگر نجاست لگیے تو تین مرتبہ دھونا ہے آپ کو کوئی غلیظ نجاست لگ گئی نجاست کی بھی دو قسمیں ہیں خفیف اور غلیظ غلیظ کا مطلب جیسے پیشاب پاکھانے خفیف کا مطلب حلال پرندوں کی بیٹ وغیرہ تو یہ نجاست کو دھونے کے الگ الگ طریقے ہیں لیکن ان میں سے اگر کہیں زمین پر نجاست لگی تو اسے کیسے دھوئیں گے آپ کھلی زمین میدان ہے باہر اور نجاست گر گئی ہے اس کے پاک کرنے کے دو طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں فقہ اکرام نے لکھے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش اتنی آ جائے کہ وہ نجاست بہ جائے بارش اتنی آ جائے توجہ ہے نا زمین کے پاک ہونے کے دو طریقے ہیں بارش اتنی آ جائے کہ نجاست وہ بہ کے چلی جائے دوسرا طریقہ ہے یا تو دھوپ اتنی زیادہ پڑ جائے کہ وہ نجاست سوک کر کے ختم ہو جائے وہ زمین پاک ہو گئی یا تو بارش سے زمین پاک ہوگی یا تو دھوپ سے زمین پاک ہوگی یہ دو قائدے ہیں شریعت کے نجاست یا تو بہ کے چلی جائے یا سوک کر کے چلی جائے سوک کر کے جب ختم ہو گئی تو زمین پاک ہو گئی اب آئیے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں پہ مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا اے بندے اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے دو طریقے ہیں اسے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی اللہ کا ذکر برسات ہے یہ بارش ہے قرآن کی تلاوت بارش ہے جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کے انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں وہ نجاست بہ کے چلی جائیں گے دوسری وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی ہے یہ ناپاک ہو گئی ہے ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکرِ الہی کی برسات یا تو پھر شیخِ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے شیخِ کامل کے نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو سکتے ہیں یہ دو طریقے ہیں شیخِ کامل کا حصول معمولی بات نہیں ہے اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہئے لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے میں اس کا دامن پکڑ لوں گا درحقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے گا اسے تو دھونڈتے رہنا چاہئے کنٹینیو کہ کہیں مجھے شیخِ کامل ملے جو میرے دل کے مرض کا علاج کرے جس کے پاس بیٹھوں تو مجھے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور میرے دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی نگاہوں کی گرمی سے دھل جائے اور یہ دو چیزیں ہوتی رہی ہیں آپ کو میں یہ دونوں چیزیں اگر سنا ہوں بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ خود جو ہے اپنے ظاہر سی بات ہے قلب میں ان کے نجاست کی بات تو میں نہیں کروں گا لیکن انہوں نے بارہ سال کنٹینیو ایک جنگل میں کھڑے ہو کر کے ذکر کیا ان کے جسم پر بیلیں لپٹ گئی تھی وہ درختوں میں چھپ گئے تھے لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے بارہ سال تک وہاں رہ گئے اور ذکرِ الہی میں مشغول تھے اور اس کے بعد ان کے مریدِ صادق محبوبِ الہی نظام الدین اولیاء رضاق تعالیٰ جو حضرت خاجہ با فرید الدین گنجے شکر کے مرید بھی ہیں خلیفہ بھی محبوبِ الہی ان کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے شیخ کی نگاہوں سے صرف بابا فرید نے صرف ان کے قلب پر نگاہ ڈالی اور ان کی دنیا بدل گئی تھی اور پھر وہ اس راستے پر ایسے آئے کہ اپنے وقت کے قطب بن گئے تو یہ ہوتا ہے شیخ کے نگاہ کی گرمی یا تو دلوں کو بہت پاک کر دے اور بہت عالی بنا دے یا تو پھر ذکرِ الہی کی کسرت کہ بندے کے دل کو پاک و صاف کری یہ دو ہی چیزیں ہیں میرے عزیز یہ دو کو چھوڑو گے تو پھر یہ زمین اتنی نجس ہو جائے گی اتنی نجس یوں سمجھ لو کہ کوئی ایک زمین جیسے ہمارے ہبلی کے باہر بھی کہیں ڈمپنگ گراؤنڈ تو ہوگا جہاں سارے لوگ کچھرا پھیکتے ہیں ہے اس کے پاس سے گزرو گے تو ناک پکڑ کر کے جانا پڑے گا ایک وقت ہمارے دلوں کا بھی ایسا آتا ہے کہ اتنی نجاست اس میں آ جاتی ہے کہ فرشتے قریب آنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں نہیں آتے فرشتے دلوں کی گندگی اور غلازت اتنی بھی بڑھ سکتی ہے کیوں ہم نے کبھی دھویا ہی نہیں اس کو گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ ہوتے رہے لیکن دھویا کبھی نہیں کیا ہوگا اس کا حال آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہوں کہ جو سادو اگر جن کے جٹ ہوتے ہیں بال کبھی نہیں نہاتے بچائے نہیں نہانے کی وجہ سے بال پورے جمع ہو جاتے ہوتا ہے ایک دوسرے سے بال چھپک کر کے مل جاتے ہیں اور پھر اتنی غلازت اس کے اندر ہوتی ہوئی واللہ وہ عالم وہ کونسے طریقے پر چلتے ہیں کونسا دین ہے مجھے نہیں معلوم لیکن کنٹینیو اگر آدمی پانی بھی نہ لگا ہے بالوں کو تو یہ جم جاتے ہیں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور پھر جٹ بن جاتے ہیں کھول بھی نہیں سکو کہ زندگی بھر کٹ کے ختم کرنا پڑے گا سوچو اگر دل کو کبھی نہیں دھویا آپ نے تو اس دل کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ بالوں کا جٹ ہے اتنا غلیظ ہو جاتا ہے اسی لئے قرآن پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے کیا بیان کیے جاتے ہیں وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے دیکھیں تین جگہ پر آیت آئی ہے یہ تین جگہ پر تینوں جگہ پر اللہ نے یہی بیان فرمایا وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تمہارے دلوں کو خوب پاک کرے گا حضور کی سب سے بڑی صفت اللہ نے تین جگہ قرآن میں کیا بیان کی تمہارے دلوں کو صاف کرے گا دلوں کو صاف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرح امتیاز رہا ہے وہ ایسے طبیبِ حاذق تھے کہ جس کے متعلق شاعر نے سچ کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سرئیہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے کتنوں کو ان کے دلوں کو پاک کیا ہے کئی ایسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کے پچھلے زمانے کو ہم آج ذکر نہیں کر سکتے